ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف اس وقت یہ بیانیاں ہے مائی طرف سے یہ آئندہ الیکشن میں مسلمی مون کو شدید نقصانات سے دوچار کرے گا اسلام علیکم ناظرین آپ پروگرام دیکھ روبرو اور میں ہوں آپ کا مذبان شوکت پر آچا ملک میں پولٹیکل ری آلائنمنٹ کے دور میں بھی آج چودری نصار علی خان نے واضح کر دیا کہ مسلم لیگ نون میں کوئی فاورٹ بلاک نہیں بن رہا دوسری طرف لاہور سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہے لاہور کیا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب فوکس ہوئے ہوئے ہیں عاصف درداری صاحب مل گئے ان سے آج مصطفیٰ کمال ملے کل یعنی ٹومارو چودری شجاعت حسین ملیں گے عمران خان کی پارٹی بھی ان سے ملنے جا رہی ہے روزانہ عمران خان ان کو کال کر رہے ہیں کیا کوئی نیا سیاسی اتحاد بن رہا ہے جو کہ پیورلی نون لیگ کی حکومت کو گرانے کے لیے ہے ملک میں ہو کیا رہا ہے اگر اتحاد بن رہا ہے تو پھر عمران خان جب کہتے ہیں کہ وہ پاکستان اور سندھ کو کرپشن سے بچانے کے لیے کرپشن کے امام کے پیچھے سندھ جائیں گے وہ کہتے ہیں کہ سندھ کو وہ عاصف علی ذرداری ان کے کرپٹ ٹولے سے بچانے کے لیے اگلے ہفتے کراچی جا رہے ہیں تو کیا پھر اتحاد بن سکتا ہے ہماری یہ موضوعات ہیں بہت ہی ڈسٹینگویشٹ پینل میرے ساتھ ہے اسلامباد اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کیا ہے جناب حامد میر صاحب نے سینئر اینکر پرسن ہے سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو خامخا گئے کیس تھا جان چھوٹی گزشتہ روز اس کی زمانت ہو گئی ختم ہو گیا کیس زہیم قادری صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے لاہور سے پنجاب حکومت کے ترجمان بھی رہے ہیں آج کل وزیر ہیں بہت شکریہ قادری صاحب نے آپ نے وقت دیا سینئر سعید گنی صاحب ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں بہت شکریہ سینئر سعید گنی صاحب آپ کا وقت کی ہوتا ہے لیکن آپ نے وقت دیا حامد میر صاحب سیاسی بے یقینی ہے بڑے عصصہ ہے بڑی کوشش رہی کہ مسلم لیگ میں فاورڈ بلاغ بن جائے اتنے نمبر ٹوٹ رہے ہیں اتنے چٹیں آ رہی ہیں اتنی لسٹیں جیبوں سے نکالی جا رہی ہیں لیکن آج چودری نصار علی خان نے واضح کر دیا کہ کوئی فاورڈ بلاغ نہیں بن رہا اور وہ کہتے ہیں میں خود بھی پارٹی نہیں چھوڑ رہا میں آپ کے سوال کا جواب ضرور دیتا ہوں لیکن میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے کہ جب بھی آپ نے چودری نصار علی خان صاحب کو ڈسکاس کرنا ہوتا ہے آپ مجھے اور زہیم قادری کو کیوں بلاتے ہیں آمد میر صاحب اتفاق کی بات ہے یہ مجھے کوئی مجھے بلالیا کریں اگر اگر آج چودری نصار علی خان کی پریس کانفرنس نہیں ہوتی تو یقینا میں سوال آپ سے نہیں کرتا لیکن سید زہیم قادری صاحب جو ہیں وہ بڑے آج کل حساس معاملات کو ڈیل کر رہے ہیں تو ان کو کسی کانٹروورسی میں نہ الجائیں وہ ایک قومی خدمت سر انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں چودری نصار علی خان کے نام کے ساتھ ان کی کانٹروورسی کیسے پیدا ہو جاتا ہے اچھا میں آپ نے اس پہلو کو میاب ٹاچ نہیں کرتا آپ نے آپ نے ایک مجھے الٹ کر دیا کہ اگر اگر چودری نصار علی خان کی بات کی جائے زہیم قادری صاحب کو بلائے جائے تو کانٹروورسی کیا ہوتی ہے میں سمیتا ہوں کہ چودری نصار علی خان صاحب نے آج بہت اچھا ایک قدم اٹھایا کہ انہوں نے وضاحت بات کر دیا ہے کہ نہ وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں نہ مسلم لیگ نون میں کوئی فارور بلاک بن رہا ہے کیونکہ یہ فارور بلاک کی جو ہوا ہیں اور تاثر پیدا ہوا تھا وہ انہی کی پریس کانفرسوں سے یہ تاثر پیدا ہوا تھا تو اس کو اگر انہوں نے چودری نصار علی خان صاحب نے مناسب سمجھا ہے کہ وہ اس تاثر کو زائل کر دیں تو یہ بہت اچھی بات ہے لیکن جو ہم سن رہے ہیں کچھ لوگوں کے بارے میں کہ وہ پارٹی کی پالسی سے خوش نہیں ہے بے چین پہلے بے چین تھے اب نراز ہو گئے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے تو آپ کو کافی مہینے پہلے بتایا تھا کہ یہ جو بے چین گروپ ہے یہ مریم نواز سے بھی خوش نہیں ہے اور چودری نصار صاحب سے بھی خوش نہیں ہے اچھی بات ہے کہ اب چودری نصار صاحب جو ہیں جب سے جوید حاشمی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ تو انہوں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس چیز کو کہیں کہ پبلکلی کہیں کہ وہ پارٹی نہیں چھوڑ رہے اور مسلم لیگ نون جو ہے اس میں کوئی فارڈر بلوک بھی نہیں بن رہا اور آپ کے خیال میں واقعی نہیں بن رہا آپ یہ کنونس نے ذاتی طور پر دیکھیں اب میں آپ کا تجزیہ چاہ رہا ہوں جن نراز ارکان سے میری گفتو ہوئی ہے جو پہلے بے چین تھے اب نراز اب نراز اپنے آپ کو کہتے ہیں ان میں سے کچھ نے اپنے استیفے بھی دے دی ہیں پیر حمید الدین سیالوی صاحب کو لیکن وہ ان کے استیفے دینے کی وجہ کچھ اور ہے اچھا پھر مسلم لیگ نون جو ہے وہ کچھ اور بھی اپنے ایم این ایز ہے ان کے خلاف کاروائی کرنے کا فیصلہ بھی کر چکی ہے کچھ کے بارے میں کاروائی کا ارادہ کر رہی ہے تو وہ اگر کاروائی کر رہی ہے تو کوئی نہ کو وجہ تو ہوگی نہ کہ انہوں نے ایم این ایز نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا مثلا کچھ نے تو ووٹ نہیں دیا نا سیدھی بات ہے ادھر پارلیمان میں جب ووٹ ہوا وہ انہوں نے کہہ دیا برملہ کے کہ ہمارا اختلاف تھا ہم ووٹ نہیں دے رہے تو اب اگر ان کا اختلاف ہے انہوں نے ووٹ نہیں دیا تو چودری انساء علی خان صاحب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پارٹی میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور فرور بلوگ نہیں لیکن اس کے باوجود چودری صاحب اگر اپنی پوزیشن کلیر کر رہے ہیں تو میرے خیال سے یہ بہت اچھی بات ہے اس لیے کہ اس وقت مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے وہ بڑے مشکل حالات سے دو چاہ رہے ہیں ایک طرف نواز شریف صاحب ڈسکوالی فائی ہو چکے ہیں وہ ریفرنسز کا سامنا کریں دوسری طرف شباز شریف صاحب پہ پریشر ہے تو اس صورتحال میں اگر چودری نسار صاحب نے یہ ایک وضاحت کی ہے تو میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں ہو سکتا ہے کہ ان کی جو رائے ہے اس سے مجھے اتفاق نہ ہو لیکن انہوں نے ایک سٹینڈ لیا ہے اور ان کا اس صورتحال میں سٹینڈ لینا جو ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ان مشکل حالات میں اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں بڑی اچھی بات کیا آپ نے میں جعوید آشمی صاحب کا آپ نے ذکر کیا میں بعد میں آتا ہوں سعید گنی صاحب آپ کے پاس آنگا مسلم لیگ یہ تاثر دے رہی ہے اور آج خواجہ سعاد رفیق کا ٹویٹ بھی تھا کہ یہ سارے مل کر آسے ولی زرداری صاحب عمران خان صاحب ڈاکٹر طیرل قادری صاحب یا دیگر یہ مسلم لیگ کی حکومت گرانا چاہ رہے ہیں یعنی میجارٹی ان کے پاس ہے کوئی فاورڈ بلاک نہیں بن رہا تو غیر جمہوری طور پر آپ کی پارٹی بھی حکومت گرانا چاہ رہی ہے کیا دیکھیں ہم یہ خواجہ سعاد رفیق کہا کے کہ جو منزیہ جائے سوچیں اور جو منزیہ جائے ظاہر کریں لیکن اگر پیپلز پارٹی کو ان کی حکومت گرانی ہوتی تو ہمارے پاس تو بڑے مواقع تھے اور ہم ان مواقعوں کو استعمال بھی کر سکتے تھے کوئی ہم نے ان کے ساتھ قسم کو نہیں اٹھائی ہوئی تھی تو ہم ان کی گرانی نہیں ختم ملے جائے ہم جب یہ سمجھ رہے تھے کہ حقیقت میں جمہوریت کو کوئی مقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے اور نواشری صاحب شاہد تو سیل گئے موجود ہے آپ کی بات پہ حامد میر صاحب مسکرہ رہے ہیں میں کیا کوئی نہ مسکرہ رہے ہیں میری بات ان کو اچھی لیکن لیکن اس میں جو صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں کہ نواشری صاحب ضرور اس بات کی ہے کہ وہ تھوڑا سا حالات کا حق جو ہے نا وہ صحیح جائزہ لیں اور اس بات کو محسوس کریں کہ جمہوریت نواشری کا نام نہیں ہے جمہوریت جو ہے وہ کسی فرد کی بناء پر نہیں آگے پیچھے جا سکتی اگر جمہوریت کو مضبوط اور مفتحکم کرنے کے لیے نواشری صاحب کو پیچھے اٹھنا پڑے تو ان پہج جانا چاہیے اس وقت وہ اپنی ذات کی دڑائی لڑھ رہے ہیں اور اپنی پارٹی کو دعو پہ لگا رہے ہیں اور اپنے دوستوں کو اور اپنے ساتھیوں کو خود آزمائش میں ڈال رہے ہیں پیپلز پارٹی ایک الگ سیاسی جماعت ہے اور ہمیں یہ حق ہے کہ ہمیں سیسے آزادی سے کریں اور ہم ان کے کوئی جواب دے نہیں ہیں زہیم قادری صاحب چودری نصار علی خان کے بارے میں پروگرام ہم نے شروع کیا ان کی آج کی پریس کانفرنس پہ حامد میر صاحب کا نکتہ آپ نے سن لیا انہوں نے کہا کہ جب ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو آپ زہیم قادری صاحب کو بلا لیتے ہیں حالانکہ میں پھر وعدے کر دوں آج پریس کانفرنس نہ ہوتی تو شاید میں یہ کویسٹن نہ رکھتا جا 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 چودری نصار علی خان نے آج بڑی ویلڈ بات کی انہوں نے کہا کہ اگر مسلم لیگ نون کا سیاسی بیانیاں یہی رہا جو آج کل ہے اور ان کا اشارہ اداروں سے ٹکراؤ کی طرف بیانات کی طرف تھا تو چودری نصار علی خان فرماتے ہیں اگر بیانیاں یہی رہا تو مسلم لیگ نون کو آئندہ الیکشن میں بہت نقصان ہوگا کیا آپ کی پارٹی جس کو آپ ابھی ریپرزنٹ کر رہے ہیں میرے پروگرام میں بیانیاں تبدیل کرے گی یا اپنے سینئر ساتھی کا مشورہ اگنور کرے گی بسم اللہ الرحمن پراچہ صاحب ایک تو حامد میر صاحب میں نہیں بتا سکتا کہ میرا ان کا کیا تعلق ہے تو عرض یہ ہے کہ یہ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں نا حامد میر جو ہیں تو بچپن کے دوست سے یہی تو خائف رہتا ہے بندہ کہ اس کی اس کا نبا اور نقصان نونوں جو ہیں وہ انسان کو پرداشت کرنے پڑتے ہیں بہرحال ہمارے سر آنکھوں پہ حامد میر صاحب عرض یہ ہے کہ جہاں تک چودری نصار علی خان صاحب پر تعلق ہے میں یہ سمجھتا ہوں ان کا ایک نکتہ نظر ضرور ہوگا لیکن جو بیانیاں مسلم نون کا ہے وہ مسلم نون کے متعد رہنماؤں اور قیادت کا متفقہ رائے عمل ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کہیں بھی ہمیں آم ٹویسٹنگ کے ذریعے پنامہ جیسے مقدمات کے بعد اکامہ پر رکالے جانے کے ذریعے اگر ہمیں ڈسپلیس کیا جائے گا اور کچھ چند لوگ یہ کہیں گے کہ کہیں بھی اس پر سر نگو کر دیا جائے اور اگلے الیکشن کو لڑنے کے لیے تو پھر سے یہ بات تو واضح ہو گئی نا کہ اگلے الیکشن میں یقیناً وہ پسے پردہ ہاتھ جس کی گفتگو کی جاتی ہے اگر پنامہ اکامہ کا فیصلہ آئے آپ کے خلاف تو وہ نامنظور ہے وہ سڑکوں پہ بات ہے اور اورنج ٹرین کا فیصلہ آ جائے اس پہ آپ خوش ہوتے ہیں تو یارڈ سٹیک تو پھر ایک ہونا چاہیے نا دیکھیں اس اورنج ٹرین جو ہے وہ ایک پبلک ویلفر پبلک سوشل ویلفر کا منصوبہ ہے جسے ڈھائی لاکھ لوگوں کی میارے زندگی تبدیل ہونے جا رہا ہے اور وہ اپنے سفری اخراجات میں ٹاگریٹ سبسیڈی کی مد میں چار ہزار روپیہ تقریباً مہانہ بچا کر جس کی تنخواہ پندرہ سے ٹھارہ ہزار روپیہ ہے اپنا میارے زندگی تبدیل کر رہا ہے اور میں وہ آدمی ہوں جو کر رہا ہوں اور اگر مجھے اس طرح کی چیزوں پہ آپ نکالیں گے تو پھر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ آپ اس طرح کے ڈوانٹیج دینے کے بھی خلاف ہیں کہ قوم کو یہ سہولتیں نہ دی جائیں تو پھر ٹھیک ہے فبیہ دیکھیں میں جو الیکشن کی بات کر رہا تھا نا وہ یہ ہے کہ پھر یہ بات تیہ ہو گئی نا کہ وہ پسے پردہ ہاتھ اور وہ گفتگو کے نرم رکھا جائے روئیے کو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ الیکشنز کو ہے وہ مانٹر بھی کرتے ہیں اور ان میں تبدیلی بھی لے آتے ہیں نہیں تو ہم آر جائیں گے بھئی ووٹ تو لوگوں نے دینے اور ووٹ لوگوں نے انہوں نے دینے جو نواز شریف کو درست سمجھتے ہیں ہمیں تو اس کا ووٹ چاہیے نہیں جو نواز شریف کو درست نہیں سمجھتا ویری سمپل ہم تو اب ایک نکتہ نظر لے کے چلے ہیں نا جی اور اس وقت نواز شریف کی بات نہیں ہے بات سینکٹیٹی آف دی ووٹ اور جناب سیویلین سپرومیسی سانٹیٹی آف دی کانسٹیٹوشن اور ری فرمشن آف دی دیموکرٹک نواز شریف کیا سمجھوں چودری نسار علی خان سیویلین سپرومیسی پہ یقین نہیں رکھتے جب وہ اس بیانیے کو چیلنج کر رہے ہیں جو بیانیاں جس کا آپ ابھی پھر آیادہ کر رہے ہیں یہاں پر دیکھیں وہ بالکل ان کا ایک نکتہ نظر ہے اور وہ سینئر مجھ سے تو بہت سینئر ہیں پارٹی کے بھی پہلے دو تین لوگوں میں آتے ہیں یقیناً جب بیس لوگ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں ہو سکتا ہے میرا بھی یہ نکتہ نظر ہو جو چودری نسار صاحب کا ہو لیکن جب فیصلہ ہو جاتا ہے کسی بات کا تو پھر میرے جیسے بندے کو نسار صاحب کر سکتے ہیں بڑے ہیں بزرگ ہیں سینئر ہیں میں کرتا ہوں تو میری تو گردن بہت چھوٹی ہے نا بھائی میں تو اپنی بات کروں گا وہ جو پارٹی پالیسی ہے اور پارٹی پالیسی بڑی واضح ہے ابھی سعید غنی صاحب نے فرمایا کہ جناب ہم تو جو ہے وہ جمہوریت کے ساتھ کڑے اور ہم نے قسم نہیں اٹھائی بھی ان کی حکومت بچانے کی میں آن در ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ہماری اور ہم نے ان کی غیر جمہوری طریقے سے حکومت گرانے کی قسم اٹھائی تھی چارٹ او ڈموکریسی میں خاکسار ماں موجود تھا ولایت میں اور یہ ہم نے نہیں درج کی تھی چیزیں یہ تمام چیزیں محترمہ بینجیر بھوٹو شہید نے درج کی تھی اب اگر آج یہ ان کی باتوں سے صرف اس لیے کہ حضیر بلوچ کا بیان کہی نہ سامنے آ جائے اور تو زرداری صاحب طاہرل قادری صاحب کو مل رہے ہیں کبھی وہ مرتضی صاحب آگئے مصطفیٰ کمال لو بھئی تمہیں تو یہاں ایک ووٹ بھی نہیں ملے گا تم کدھر آگئے ادھر تم کراچی میں جتو جہاں آج آپ کے شہر میں تھے لاہور میں بیٹھے تھے وہ قادری صاحب وہ لاہور میں بیٹھے تھے یہی میں ارز کر رہا ہوں نا لاہور تشریف لے آئے جہاں ان کا ایک کانسلر بھی نہیں ہے اور وہ ہو بھی نہیں سکتا اور پھر چودری شجاعت صاحب آگئے تو یہ بات بڑی سکلیر ہے کہ یہ سب ریموٹ کنٹرول لوگ ہیں کوئی چارہ ہے کہ سب لوگ مل کے ایک دفعہ ہم حکومت گرا دیں تو اسے ایک بات تو پناچہ صاحب تیہ ہو گئی نا کہ میاں نواز شریف اور اس کی سیاسی جماعت اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اور اس کو گرانے کے لیے ان سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا ادھر ہی رکیے قادری صاحب اسی نکتے پہ رکیے اسی نکتے پہ رکیے مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے بہت سارا میٹیریل قادری صاحب کی بات سے آیا ریموٹ کنٹرول کون کر رہا ہے پیچھے سے بات کر رہے ملک کی تعدہ ترین سیاسی صورتحال پر حامد میر صاحب آپ جعوید آشمی صاحب کی بات کر رہے تھے چودری نصار علی خان نے آج اس پہ بھی بات کی انہوں نے کہا کہ خاجہ ساد رفیق اور میں یعنی چودری نصار علی خان ہم ڈیڑھ سال کوشش کرتے رہے جعوید آشمی کو واپس لانے کے لیے اور انہوں نے کہا کچھ ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں غلط باتیں کر رہے ہیں اور کہنے لگے کہ یہ پھپے کٹنیاں ہیں یہ آپ سینئر جنرلسٹ ہیں وہ کن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کون ہے پھپے کٹنیاں مسلم لیگ میں اگر کوئی ہے بھی تو میں اب اس کو پھپے کٹنی کا لفظ تو نہیں اس کے بارے میں بول سکتا نہیں اشارہ میں کہہ رہا ہوں کن کی طرف کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا چودری نصار صاحب کو چاہیے وہ خود بتائیں لیکن یہ ایک اور بہت اچھی بات کی ہے چودری نصار صاحب نے کہ وہ اب جوید حاشمی صاحب کو پارٹی میں واپس لانا چاہتے ہیں کیونکہ جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے جوید حاشمی صاحب جو ہیں انہوں نے اگر پارٹی چھوڑی تھی تو اس کی بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ شباز شریف صاحب جو ہیں ان کا رویہ ان کے ساتھ اچھا نہیں تھا سو شباز شریف صاحب کی وجہ سے وہ چھوڑ کے گئے تھے یہ تو میرے سامنے ایک دن جوید حاشمی صاحب جب ان کو ایک فالج کا اٹیک ہوا تھا تو اس سے کچھ دن پہلے ایک دن وہ میرے سامنے بیٹھے بیٹھے رونا شروع ہو گئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ میرے ساتھ بہت زیادتی کرتی ہے شباز شریف صاحب جو ہیں اور کچھ ان کے اور بھی شکوے تھے باقی اب ان کی کتاب کی تقریبے رنمائی ہوئی ہے نا زندہ تاریخ کی تھوڑے دن پہلے پڑھ لیں نا اب اس کا پیج ففٹی فور اور پیج ففٹی فائی پڑھ لیں وہ اس میں ساری چارڈ شیٹ جو ہے وہ تو شباز صاحب کے خلاف ہے نا تو اب اگر مسلم لیگ نون جو ہے اگر وہ لا رہے ہیں جعوید آشمی صاحب کو واپس لا رہے ہیں تو اچھی بات ہے واپس لا رہے ہیں پتہ نہیں کس پہ چیک بنانے کے لیے لا رہے ہیں یا جعوید آشمی صاحب خواجہ آصف کا کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کے ساتھ خواجہ آصف تو ان کے دوست تھے خواجہ آصف کا تو ان کا ابھی تک مزاک ہے بلکہ جب انہوں نے پارٹی چھوڑ دی تو میرے موجودگی میں خواجہ آصف اور ان کے دو بڑے اچھے تعلقات ہیں خواجہ آصف کے ساتھ ان کی آپ دیکھیں جعوید آشمی صاحب کی کتاب پڑھ لیں زندہ تاریخ اس کتاب میں جو زیادہ تر ان کے شکوے شکائطیں ہیں وہ چودی نصار علی خان صاحب کے بارے میں ہیں اور شباز شریف صاحب کے بارے میں ہیں تو اب اگر وہ چودی نصار صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو ان کو ڈیٹھ سال سے واپس لانے کی کوشش کر رہا تھا میرے خیال سے بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے ریلائز کر لیا ہے چودی نصار علی خان صاحب نے کہ جوید آشمی کے ساتھ جو ان کی ایک ٹسل تھی لڑائی تھی اس سے پارٹی کے جو مشترکہ دشمن تھے ان کو فائدہ ہوا ہے میں ان کو مشورہ دوں گا کہ وہ خواجہ آصف کے ساتھ بھی اسی طرح صلاح کر لیں اور خواجہ آصف صاحب کو بھی مشورہ دوں گا کہ وہ بھی چودی نصار صاحب کے بارے میں اگر کوئی دل میں کوئی بات ہے تو وہ نکال دیں ان دونوں کی صلاح کروانا نواز شریف صاحب کا کام تھا لیکن نواز شریف صاحب نے کام نہیں کیا تو ان دونوں کو چاہیے خود ہی صلاح کر لیں نہیں وہ اگر چار سال سے بول چال ہی نہیں ہے آپس میں اتنے اختلافات ہیں تو صلاح کیسے ہوگی پھر وہ جانی چاہیے نا دیکھیں نا جو چودی نصار علی خان صاحب کے جوید حاشمی صاحب کے ساتھ اختلافات تھے وہ زیادہ سنگین نویت کے تھے کیونکہ ان اختلافات کے بارے میں جوید حاشمی صاحب نے اپنی کتاب میں بہت کھل کے اظہار خیال کیا ہے اور وہ کتاب یقیناً چودری صاحب نے پڑی ہوگی اس کے باوجود اگر چودری صاحب نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے اور وہ جوید حاشمی صاحب کو واپس لارے ہیں ان کے پارٹی میں واپس لارے ہیں سعاد رفیق صاحب جو ہیں ان وہ چودری نصار علی خان صاحب کی وجہ سے سعاد رفیق صاحب کی پارٹی کی رکنیت سسپینڈ کی گئی تھی جب جوید حاشمی صاحب جیل میں تھے تو سعاد رفیق صاحب اور چودری نصار کے درمیان جو ٹسل تھی اس کا جو فال آؤٹ تھا وہ سعاد رفیق صاحب پہ آیا تھا تو اب سعاد رفیق صاحب کے چودری نصار علی خان صاحب کے ساتھ بہت چھی تعلقات ہیں تو اگر سعاد رفیق اور چودری نصار مل کے جوید حاشمی صاحب کے ساتھ معاملہ ٹھیک کر چکے ہیں تو سعاد رفیق صاحب کو چاہیے کہ وہ خواجہ عاصف اور چودری نصار کے درمیان بھی صلاح کرنا چلیں اگر خاجہ سعاد رفیق سن رہے تو آپ کی ایڈوائس ہے سعید گنی صاحب چودری نصار علی خان پہلے بھی یہ فیضاباد والے دھرنوں پہ بات کر گئے وہ ودیر آدم سے بھی ملے تھے آ کر دھرنوں کے دوران آج پھر انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ کی حکومت نے یعنی شاید خاکان عباسی صاحب کی حکومت نے اس دھرنے کو صحیح ہینڈل نہیں کیا آپ کی گورنمنٹ میں بھی اسی طرح ڈاکٹر طائر والقادری آئے تھے یہاں دھرنہ ہوا تھا لیکن آپ ہینڈل کر گئے آپ اتفاق کرتے ہیں چودری نصار کی بات میں اتفاق کرتا بھی ہوں اور اسے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی ایڈ کروں کہ چودری نصار خود تھے وزیر داخلہ اور اس وقت جو دھرنہ ہوا تھا اس کو بھی انہوں نے ٹھیک طرح سے ہینڈل نہیں کیا تھا لیکن ساتھ ساتھ مجھے اگر ایک اجازت دیں جو لیکن چودری نصار نے کہا کہ ریڈ زون میں آنے کی اجازت میاں نواز شریف اس وقت کے وزیر آدم نے دی تھی یہ آج انہوں نے بات کی ہے یہ بلکل صحیح کہا انہوں نے چودری نصار صاحب چاہتے تھے کہ ان کو ریڈ زون میں داخلے کی اجازت نہ دی جائے نواز شریف صاحب نے کہا نہیں ان کو اجازت دے دیں یہ صحیح کہا انہوں نے اچھا تو پھر وہ جو سکندر آیا تھا اس کو بھی اجازت نواز شریف صاحب نے دی تھی یہ آپ کی بات صحیح ہے سکندر چودری نصار کی اجازت سے یا مرضی سے آیا تھا نہیں بات یہ ہے کہ وہ آ تو کوئی بھی سکتا ہے لیکن ایک آدمی کئی گھنٹے تک اکیلا آدمی اسلامباد کی سڑک پر تماشا بنائے رکھے اور وزیر داخلہ اسے چو بن کے فون پہ جو ہے وہ ہر لمحے لمحے کی خبر لیتے رہے لیتے رہے اور ڈائریکشن دیتے رہے اس طرح بھی وزارت داخلہ نہیں چلتی ہے جو کام اسے چو کے کرنے کا وہ اسے چو کو کرنا چاہیے وزیر داخلہ کو نہیں کرنا چاہیے تو بہرحال وہ چونکہ میں چودری نصار صاحب کے بہت ساری چیزوں سے اتفاق نہیں کرتا ہوں لیکن بہرحال یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ دھرنے کو پروپر ہینڈل نہیں کیا گیا لیکن ساتھ ساتھ جو بات زہیم قادی صاحب نے کہی میں اس کی ذرا جواب دینا چاہوں گا انہوں نے کہا کہ وہ چارٹر او ڈیموکریسی اور شہید بی بی اور نواز شریف کے درمیان ایک آرنجمنٹ تھا اور اس میں کہا تھا کہ غیر آئینی طریقے سے ہم ایک دوسرے کی حکومت نہیں جانے دیں گے تو میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ غیر آئینی طریقے سے حکومت نام جانے دیں گے اور نام کسی غیر آئینی سازش کا حصہ بنیں گے لیکن بات یہ ہے کہ جب میں یہ فکر ہوں سعید گنی صاحب ادھر ہی رکیے مجھے شاک بریک لینا ہے اور میں سوال بھی آپ پہ چھوڑتا ہوں آپ نے زہیم قادری صاحب کا حوالہ دیا انہوں نے یہ بھی کہا پچھلے کامنٹ میں کہ انتخابات کے اندر مداخلت بھی ہوتی ہے اور ساری چیزیں ہوتی ہیں تو بھائی اگر مداخلتیں ہوتی رہی ہیں تو سب سے بڑے بینیفیشری تو آپ پر ہیں ہر انتخاب کے اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ دوہزار تیرہ کے انتخاب میں بھی جو کچھ ہوا اس کے بینیفیشری بھی آپ تھے تو اب یہ باتیں جب اپنے سر پہ آئی ہیں اور یہ لگ رہا ہے کہ جو چیزیں ان کے حق میں جاتی تھیں اب ان کے حق میں نہیں جا رہی ہیں تو ان کو بری لگنا شروع ہو گئی یہ بات مناسب نہیں ہے لیکن پہلے ان سے پوچھنے اور ریموٹ کنٹرل کس کے ہاتھ میں ہے جی زہیم قادری صاحب بیک ٹو یو بال آپ کی کوٹ میں ڈال دی سعید گنی صاحب نے نہیں وہ تو زبردستی ڈال دی عرض یہ ہے کہ دیکھیں ایک دوزار بارہ زبردستی کیا دال دی وہ تو سادہ سوال پوچھنے ہیں آپ سے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کوئی نہ کوئی ریموٹ کنٹرل کہیں پہ ہے تو آپ بتا دیں عرض سن لیں نا جی میں بتاتا ہوں میں کوئی بھاگا نہیں ہوا کیسے عرض یہ ہے کہ دوزار بارہ میں ایک دھرنا ہوا تھا تارال قادری صاحب نے دیا تھا پیپلز پارٹی کی دور حکومت میں بیارہ تھا یا بارہ تھا غالباً بارہ تیرہ میں آیا تھا یہ دھرنا جہاں جہاں اور ایک اگریمنٹ ہوا تھا جس کو جس کو سعید غنی صاحب بڑے میرے بھائی ہیں میرا ایک بہت لادکا پیار کا رشتہ ہے عزت کا رشتہ ہے ان کی حکومت یہ تو وہاں نہیں تھے ان دنوں میں لیکن اس حکومت نے ایک معاہدہ کیا تھا تارال قادری صاحب سے وہ معاہدہ ذرا منگو آلی جی براتہ صاحب اور جس طرح انہوں نے اس ملک کی اس ملک نہیں بلکہ سٹیٹ کی حمیت کو وہاں پر روندہ تھا اس اگریمنٹ میں اگر کوئی زی شعور آدمی جو ریاست کی رٹ کی بات کرتا ہے قانون کی بات کرتا ہے وہ معاہدہ پڑھ لے تو شرم سے اس کا سر جھگ جاتا ہے اور اتنا افسوس ناک معاہدہ ہے وہ کہ جس کو اور وہ یقین انہیں ایک جو تھا وہ فروڈ کیا گیا تھا تارال قادری صاحب کے ساتھ اس پر انہوں نے کہا بھی اب کیا ضرورت پڑ گئی آپ دیکھیں نا ایک طرف کیس ہے چودہ لوگوں کا بالکل ظلم ہے بربریت ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تارال قادری صاحب خود اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہیں نہیں لیکن 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 قادری صاحب قادری صاحب آج پھر ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا کہ باکر نجفی ریپورٹ میں ذمہ داری شعباز شریف اور رانہ سنا اللہ پہ ڈالی گئی ہے آج انہوں نے مصطفیٰ کمال کے ساتھ ویٹ کے پریس کانفرنس کی آج تو وہ ان کا سٹینڈ تو شروع سے وہی ہے جو آج تھا نہیں پراچہ صاحب آپ نے بڑا یہ معذرت کے ساتھ آپ کا کیلبر بہت ہے یہ بات تو پراچہ صاحب وہ پہلے دن سے کر رہے ہیں نا جی جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پہلے دن اور آج ایک ہی بات کر رہے ہیں وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں وہ تو کریں گے آپ دیکھئے کہ اس رپورٹ کے آخر میں خاص طور پر لکھ دیا گیا کہ پڑھنے والا خود اپنا فیصلہ کر لے تو میں نے اپنا کر لیا انہوں نے اپنا کر لیا کوٹ میں لے کے جانا ہے اور کوئی استعمال کرنا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہے سمال سٹوٹو فلو کہ اگر آپ اس کی نائنٹین پھٹی سکس نائنٹین پھٹی سکس کے جو ایک ہے جس کی تحت کی کمیشن بنا تھا اگزیکٹی حیثیت پر پڑھ لیں تو یہ ڈپلیکیٹ کرے گا اس جی آئی ٹی رپورٹ کو اور کیس خراب ہو جائے گا وہ نو پولیس افسران جو ہم نے فرنزک رپورٹ کے بعد پکڑ کے دیئے تھے جن کا ڈیڑھ سال بعد جن کی بیلیں ہو گئیں کوٹ نے کر دی وہ اس لیے کہ یہ اس کمیشن میں پیش نہیں ہوئے انہوں نے وہاں اپنے شواہد نہیں دیئے شواہد نہ دینے کے بعد اوبیسلی میرا بھی نقصان ہوا کہ اگر شواہد آتے تو میں اس کو جواب الجواب سے رپورٹ کرتا میں بھی نہیں کر پایا تو کیس خود اور خود کہہ رہے کہ اگر یہ کیس جو ہے وہ اگلی حکومت تک میں لمبا کروں گا تو اگلی حکومت آئے گی تو وہ جوڈیشیری ان کے ساتھ مل جائے گی اور ان کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا فبہہ لوگ یہ بھی سمجھ لیں آپ یاد کیجئے اس کمیشن کی رپورٹ پہ تو بہت باویل ہے اور کہہ دیا سعید بھائی نے بھی کہ یہ ذمہ دار ہیں ذمہ دار ہیں ذمہ دار ہیں یار ہم برو رو کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دور دور تک اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جائیٹی رپورٹ میں کرنل بیٹھے ہوئے تھے کون ذمہ دار تھا آپ کوٹ کے لیے حاضر ہیں قادری صاحب آپ کوٹ کے لیے حاضر ہیں ایک اور چیز زمنا میں پوچھنا چاہ رہا تھا چونکہ سیاسی تحادوں کے حوالے سے پیر آف سیالوی شریف کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس چودہ استیفیں ہیں اور میں دس تاریخ کو اعلان کروں گا دس کل ہے آپ ان کے ساتھ ملتے بھی رہے ہیں آپ بات چیت بھی کرتے رہے ہیں واقعی اتنے استیفیں ہیں ان کے پاس اور کل آ رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی صورتحال ہوگی کیونکہ اب وہ سیاست پر مبنی اپنی کوئی ری فرمشنگ کرنا چاہ رہے ہیں ری سیٹل کرنا چاہ رہے ہیں اپنا آپ کو ری پلیس کرنا چاہ رہے ہوں گے میرا یہ مطلب اور میرا مطلب یہ پرابلم نہیں ہے کتنے استیفیں آتے ہیں انشاءاللہ کل تین ساڑھ تین بج تک آپ بھی دیکھ لیں گے اور میں بھی یہی حاضر ہوں آپ کی بات چیت جو ہوئی آپ ملے جا کے کچھ پھر آپ نے راضی کیا ان کو اگر نہیں آ رہے استیفیں تو دیکھیں راضی تو میں نے ان کو تقریباً کر لیا تھا اور جب میں اور وہ اکیلے بیٹھے میں میرے وہ بزرگ ہیں کن ٹرمز پہ راضی کیا آپ نے کن ٹرمز پہ راضی کیا میں آ ہی رہا تھا اس طرف آپ نے سوال کر کے ایسی عرضی ہے پرائی صاحب کہ وہ میرے ٹرمز کوئی نہیں تھی میں نے ان کو چیف منسل صاحب کی طرف سے جنہوں نے مجھے بھیجا تھا تمام طرح واقع کی جو ہے وہ ڈیٹیلز بتائیں اور رانہ صلی اللہ صاحب کا وہ بیان جب ہم کمرے میں اکیلے بیٹھے تھے جہاں داتا صاحب سرکار پیر علیہ جویری کے پہلو میں کھڑے ہو کے انہوں نے نہ صرف ختم نبوت پر اپنے یقین اور آخرت کو جو ہے وہ منسلک کیا بلکہ انہوں نے کیٹیگوریکلی کا دیانی کو کافر ڈیکلیئر بھی کیا اور یہ بات جیو ٹیلیویجن پہ انہوں نے لائیو کی اور وہ چلی بھی تمام جگہ موجود بھی ہے وہ فوٹیج جیو آمد بیر صاحب کے چینل پہ تو عرصہ صرف یہ ہے کہ جب یہ بات بتا دی تو انہوں نے مجھے یہ فرمایا کہ اب میں یہ بات کر چکا ہوں وہ آئیں اور مجھے ملیں بس بات ختم ہو جائے گی اب پھر اس کے بعد ایک نئی خبر آگئی کہ وہ پھر کچھ کہہ رہے ہیں کہ استیفہ ساتھ لے کے ہیں اور پھر کچھ گفتگو وہاں ایسی لوگوں نے کی پھر بھی جب ان سے دوبارہ بات کی گئی تو انہوں نے یہی بات دورا دی جو میرے ساتھ کی تھی اور سات اٹھ دس دن میں اس ملاقات کا وینیو اور جو ٹائم تھا وہ مقرر ہونا تھا ابھی ہوا بھی نہیں تھا کس اجلت میں کس وجہ سے کس دوست کے کہنے پہ انہوں نے ایک دم اس جلسے کو انانس کر دیا بارال یہ ان کی سیاسی ایسپریشن ہے میں تو ان سے چھوٹا ہوں اس لیے ان کی عزت و تقریم چلیں اسی اسی نکتے پر رہیے گا اسی نکتے پر رہیے گا حامل نبیر صاحب ایک دو چیزیں رہے گئی ہیں سیاسی اتحاد بن رہا ہے یا بننے جا رہا ہے یا کٹھے بیٹھنے کی پوسیبلیٹی ہے لیکن عمران خان نے کل جو باتیں کی اور آج جو باتیں کی پارٹلی میں نے آپ کے سامنے رکھ بھی دیں کہ زرداری اور ان کے کرپ ٹولے سے سندھ کے عوام کو نجات دلائیں گے اس سے وہ ایک پوسیبلیٹی جو تھی کہ ڈاکٹر طائر القادری کے پیچھے بیٹھ جائیں گے عاصف زرداری بیٹھیں گے عمران خان بیٹھیں گے چودری شجاعت بیٹھیں گے وہ ختم ہو گئی پوسیبلیٹی ایک گریٹر اپوزیشن آلائنس کی یا سٹیل ایگزیسٹ نہیں پاسیل ہے دیکھیں اس سے تو یہ موقف غلط ثابت ہو گیا کہ یہ جو عاصف زرداری صاحب جو بھی کر رہے ہیں یہ کسی ریموٹ کنٹرول کے ذریعے کر رہے ہیں یا عمران خان صاحب جو بھی کر رہے ہیں یہ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے کر رہے ہیں اگر یہ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے ہو رہا ہے تو پھر واقعی یہ زرداری صاحب کا اور بن جاتا بڑی جلدی وہ تو نہیں بنا تو یہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کا یہ نیریٹیو ہے کہ یہ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے ہو رہا ہے جو ابھی زہیم قادری صاحب فرما ہے صرف زہیم قادری صاحب یہ سی پی ایم جو رہی ہیں بھی کونفیڈنس بلٹنگ میز چلے جو بھی ہے قادری صاحب لیکن یہ صرف آپ کا موقف نہیں اور بھی بہت سے لوگوں کا موقف ہے کل بیمران خان نے یہ بات کی آج انہوں نے صبح بات کی پھر ان کا فاتح کا بڑا تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ دراصل یہ سٹیٹمنٹ دے کے ایک تو مسلم لیگ نون کو فیور کر رہے ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون کے خلاف کو بڑا گرینڈ الائنس جو ہے اس کی راہ میں عمران خان مسلم لیگ نون کو فیور کر رہے ہیں نا کہ وہ مسلم لیگ نون کو فیور اس طرح کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے خلاف کو بڑا گرینڈ آپوزیشن الائنس نہیں بنے دے رہے ہیں وہ اور ساتھ ہی ساتھ وہ مسلم لیگ نون کو کنٹرڈک بھی کر رہے ہیں وہ اس طرح کہ مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ جی یہ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے ہو رہا ہے اور ہمارے خلاف کو سادش ہو رہی ہے مسلم لیگ نون کے حامی بہت سے دانشوار اور تذیعہ نگار کہتے ہیں جی کہ یہ مسلم لیگ نون پہلے آئی جائی کا حصہ بنی تھی اب مسلم لیگ نون کے خلاف ایک آئی جائی بن رہی ہے تو یہ نیریٹیو غلط ثابت ہو رہا ہے نا اگر عمران خان آصف زداری کے خلاف گفتو کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں وہ کرپشن کا امام ہے اور میں اس کا پیچھا کروں گا سندھ میں جاؤں گا اس کے پیچھے تو سو دفعہ جائیں لیکن اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ کوئی ریموٹ کنٹرول نہیں ہے اور یہ الیکشن پالٹکس ہو رہی ہے ہو سکتا ہے کہ وقت سے پہلے الیکشن ہو جائے ہو سکتا ہے سینٹ کے انتخابات سے پہلے جو ہے وہ آم الیکشن آم انتخابات جو ہیں ہو جائے یا سینٹ کے الیکشن سے پہلے آہ اسمبلیاں ڈیزول ہو جائے کوئی طریقہ اس پہ تو یہ سارے متفق ہیں عمران خان آصف زداری ہے سارے لیکن آپس میں بھی لڑ رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے ہم نے الیکشن میں جانا ہے تو وہ عمران خان صاحب مسلم لیگ نون کو فیور بھی کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کو کنٹرٹک بھی کر رہے ہیں سعید گنی صاحب عمران خان کہتے ہیں کہ میں اگلے صاحب ایک سوال کرلوں جی جی قادری صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کیا ان تمام باتوں سے اگر تمام لوگ مل کر یہ گرانا چاہ رہے صرف حکومت سینٹ کے الیکشن سے پہلے تو پھر کیا ایک تو اس کے ڈیموکریٹک مرالٹی پہ تھوڑا سا کچھ فرما دیجئے اور دوسرا یہ بھی بتا دیجئے کہ اس بات سے یہ تاثر جو ہے وہ عام طور پر پرویل نہیں کر جائے گا کہ میاں نواز شریف ان سب کے مل جانے کے باوجود ایک ایک بڑی حقیقت ہے آپ نے اگر میرا تذیہ پوچھا ہے اور سوال مجھ سے کیا تو میں یہ کہوں گا کہ پیپلز پارٹی کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے جو ہمیشہ نواز شریف صاحب پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف کرتے رہے اور خاص طور پہ جب پیپلز پارٹی کے الیکٹڈ پرائم میسٹر یوسف رزا گلانی کے خلاف نواز شریف صاحب نے تقریرے کی اور کہا کہ اس سے استیفہ لیا جائے اور پھر وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے خلاف کالا کوٹ پہن کے سپریم کوٹ میں چلے گئے میمو گیٹ سکینڈل میں تو آج اگر پیپلز پارٹی وہی کچھ کر رہی ہے تو میرا ایک خیال ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ نواز شریف کا رویہ غیر جمہوری ہے غیر آئین ہے اس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تو آج پیپلز پارٹی کو بھی چاہیے کہ اگر نواز شریف کی حکومت ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا اب ان کی پارٹی کی حکومت ہے اس حکومت کو سینٹ کے انتخابات سے گرانے کے لیے وہ طریقے استعمال نہیں کرنے چاہیے جو پہلے نواز شریف پیپلز پارٹی کے خلاف استعمال کرتے رہے ہیں سعید گنی صاحب آپ کے پاس آنگا آپ نے دونوں پرسپیکٹیو سن لیے جی سعید گنی صاحب دیکھیں پرائی صاحب ایک تو جب یہ کہتے ہیں نا کہ ہماری حکومت گرانے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی جماعتیں گرانے کی کوشش کم کر رہے ہیں یہ خود گرنے کی کوشش زیادہ کر رہے ہیں تو یہ بات میں نے نہیں چودی مسار علی خان کی آج کی پریس کانفرز میں نے تو نہیں دیکھی جو باتیں آپ نے کہیں ہیں اس سے خود یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر بھی یہ ایک بڑا ایک ڈیویجن بیرال ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹکریں مارو کچھ لوگی سمجھتے ہیں کہ ٹکریں نہ مارو اب اگر یہ ٹکریں مار رہے ہیں اور اس میں زخمی ہونے گاندیشہ ہے تو کم از کم اس کا مجرم ہمیں تو نہ گردانے نہیں ہے اس کی اپنی ان کی غلطی ہیں اپنی کچھ کی چیزیں کر رہے ہیں پیپلز پارٹی میں یہ سمجھتا ہوں اور حامد بیر صاحب کو اس بات تو یقین ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ تعالی جو ہمارا ایک جمہوریت کی بحالی کے لیے جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے ایک روشن ماضی ہمارا ہے انشاءاللہ تعالی ہمارا مستقبل بھی اسی طرح کا ہوگا ہم کوئی اپنی پولیٹیکل مائلیج حاصل کرنے کے لیے ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ہماری پولیٹیکل لیگیسی کو جو ہے کوئی نقصان پہنچے لیکن عمران خان جو کہتے ہیں عمران خان جو کہتے ہیں اگلے ہفتے وہ سندھ آ رہے ہیں کراچی آ رہے ہیں اور کرپٹ ٹولے سے سندھ کے عوام کی جان چھڑوائیں گے پرانچہ صاحب اگر عمران خان صاحب کی کہنے سے ساری باتیں ہونی ہوتی نا تو اس ملک میں تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو چکا ہوتا پچھلے چار پانچ سالوں کے اندرہ بہت بہت ساری نا نہیں اور بہت ساری چیزیں ہوگئی ہوتی تو میرا خیال ہے کہ عمران خان کو باتیں کرنے دیں لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ پروگرام آپ کا ریکارڈ پہ رہے گا ایک آغاز پہ لکھ لیجئے اس وقت عمران خان کی دوہزار تیرہ میں تین صوبائی اسمبلی اور ایک قومی اسمبلی کی سیر تھی دوہزار اٹھارہ میں ایک میں نشست انکی نہیں ہوگی سن سے بہت شکریہ سینیٹر سعید غنی صاحب آپ نے وقت دیا زہیم قادری صاحب آپ کا شکریہ آپ نے وقت دیا حامید میر صاحب بہت شکریہ ناظرین ہماری طرف سے اتنا کچھ اپنے میزبان شوقت پراچہ کو اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی